رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فا انہم غیر ملومین همن ابتغا وراء ذالک فاولائکہم العادون والذین هم لأهدهم و احدهم رعون والذین هم على صلواته محافظون اولائکہم الوارسون الذین یرسون الفردوسہم فی یا خالدون صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرمائے علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی ملی بھائیو اور بزرگو وقت بڑا مختصر ہے اس مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما محترم سامین اکرام ابھی ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورہ سورة المومنون کی ابتدائی دس آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کامیاب مومن بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے اور یہ خوشکبری سنائی ہے کہ اس دنیا کے اندر حقیقت میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ صرف اور صرف مومن ہے وقت چونکہ بڑا مقتصر ہے اسی لئے اقتصار کے ساتھ ہم کامیابی کے معنی و مفہوم اور ان اوصاف کو جاننے کی کوشش کریں گے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کامیابی کسے کہتے ہیں محترم سامین اکرام ہم میں سے ہر سخص جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دن چلا جائے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُعَفَّوْنَ غُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَا اِنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَى الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ قرآن کی زبانی اگر کامیابی کا معنی ہم سمجھنا چاہیں تسائیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر زی روح کو ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے اور وَإِنَّمَا تُعَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تم میں سے ہر انسان کو ان کی کیوہی آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِهَا اِنِ النَّارِ پس تم میں سے جس انسان کو جہنم کے آگ سے دور رکھا گیا وَعُدْ خِلَى الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاس تو انسان کامیاب ہو گیا اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ کامیابی اصل میں کہتے ہیں اس دنیا میں انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور مرنے کے بعد وہ جنت کا حق دار ہو جائے اللہ رب العالمین نے سورة المومنون کی ابتدائی آیتوں کے اندر فرمایا کہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ یقیناً فَلَاح حاصل کر لی ایمان والوں نے آج اس کے برعکس ہم لوگ دنیا میں اس انسان کو کامیاب سمجھتے ہیں جس انسان کے پاس مال و دولات اور گاڑیوں کا امبار ہو جن کے پاس اچھی اور اونچی امارت موجود ہو ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ دنیا بھی زندگی محس دھوکے کا سامان ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سنیے کہیں کہ لَوْ قَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُوا إِنَّ اللَّهِ جَلَاہَ بَعُوْزَتٍ مَا سَقَا قَافِرًا مِنْهَا شَرْبَتَ مَائِنٍ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی بھی بے دین اور کافر و مشرک کو ایک گھوٹ پانی نصیب نہیں کرتا معلوم ہوا کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک سریعت کے مطابق زندگی جیئے سریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کی کوشش کریں اور مرنے کے بعد وہ جنت کا حق دار ہو جائے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کے حقیقی وارث حقیقی حق دار ہونے کے لئے چند صفات کا ذکر کیا ہے سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ زینہم فی صلاتہم خاصے ہون کہ میرے مومن بندوں میں سے کامیاب وہ مومن بندے ہیں جو لوگ اپنی نمازوں میں خوشو کرتے ہیں نماز میں خوشو کا مطلب انسان جب اللہ رب العالمین کی عبادت میں کھڑا ہو دنیا داری دنیا کے حساب و کتاب اور دنیا کے غفلتوں سے سیطانی وسوسوں سے بینہ نیاز ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے پورے عدب و احترام کے ساتھ قلبی اکسوئی آزاؤ جواروں کی اکسوئی کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مل احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے انت عبداللہ کا انک ترا فا ان لم تکن تراہو فا انہو یرا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور تمہارے ذہن میں پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تصور لے کر اللہ کی عبادت کرو کہ یہ اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے نماز میں خوشو کرنے والے مومن ہی کامیاب ہوتے ہیں نماز میں چوری جلد بازی کر کے نماز کیا دائے گی اصل میں شیطانی عمل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چوری کرنے کو سب سے بہبترین چوری قرار دیا ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ایک انسان نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتا ہے لیکن بڑی جلد بازی سے وہ نماز پڑھتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بدترین چوری یہ ہے کہ انسان نماز میں چوری کرے صحبہ اکرام نے تعذب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں انسان چوری کیسے کرے گا فرمایا کہ نماز کیلئے آتا ہے لیکن رکوع اور سجود کو برابر اچھے طریقے سے نہیں کرتا لہٰذا میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب مومن کی پہچانی ہے کہ وہ جب نماز میں آتے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کر کے خوشو خوشو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں دوسری صفت والذینہ من اللگ بمورزون کامیاب ہیں وہ مومن بندے جو فالتو اور بہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں فالتو بہودہ بے فائدہ لوگوں اور بیکار کی چیزوں میں ٹائم پاس نہیں کرتے مثال کے طور پر تاش کھیلنا جوا کھیلنا کرکٹ کھیلنا موبائل میں رات رات بھر ٹائم پاس کرنا ذرا گور کیجئے اس میں نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ بلکہ صحت کا نقصان ہے مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مومن بندے ان فضول چیزوں میں اپنا ٹائم پاس نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہمارے بندے جو ہوں گے ان فالتو چیزوں سے جب وہ گزرتے ہیں تو بڑی سرافت سے گزر جاتے ہیں کامیاب ہونے کے لئے سرطھ ہے کہ مومن انسان ان بہودہ چیزوں سے پریز کریں تیسری صفت ضروری ہے کہ وہ اپنے مالوں کا زکاة دے مالوں کو پاک کرنے کے لئے ان کا مال اگر مقدار کو پہنچ جائے یا حولانِ حول ہو جائے زکاة کی سرود پورے ہو جائے تو مومن بندے زکاة دیتے ہیں وہ مومن بندے کامیاب ہیں آگے فرمایا واللزینہم لفروجہم حافظون چوتھی صفت کامیاب مومن بندوں کی پہچانی ہے کہ وہ اپنے سرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے سرمگاہوں کو اپنی بی بی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ استعمال نہیں کرتے واللزینہم لفروجہم حافظون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ زیادہ تر انسان جہنم میں جو جائیں گے اسی سرمگاہ کی بنیاد پر اسی لئے آپ نے فرمایا جو انسان مجھ کو زبان کی حفاظت کی سرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے میں اس انسان کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اگلی صفت واللزینہم لعمانتہم وعہدہم راؤن کامیب مومن کی پانچ بھی اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے امانت کی پاسداری کرتے ہیں اہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں آج مسلمانوں کے اندر گداری خیانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے جبکہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلاس ادا حد سا کذابا و ادا وعدہ اخلفا و ادا اتو میں نہ خانا ایک مومن ایک منافق کی علامت تین ہے ان میں سے یہ ہے کہ جب انسان جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورسی کرے اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کامیاب مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذینہم علی صلواتہم یحافظون کہ وہ مومن بند ہیں پانچ وقتہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں شروع میں نماز کا تذکرہ اخیر میں نماز کا تذکرہ اس سے نماز کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے افسوس کا مقام ہے میرے بھائیو آج امت مسلمہ کے موشرے میں نظر دوڑائیے پوری مسلم سماج کے مسجدیں بیران پڑی رہتی ہیں اللہ رب العالمین نے سورت کی ان آیتوں میں فرمایا کامیاب ہونے کے لئے سرط یہ ہے کہ وہ پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اس کی حفاظت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرز الموت میں مبتلا ہیں آخری وقت میں جن باتوں کی وسیعت کرتے ہیں ان میں سے جن باتوں میں سے اہم باتوں میں سے جن باتوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کی حفاظت کرنا نماز قائم کرنا اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولائکہ ہم الوارسون ان صفات کے حامل بندے جنت کے وارس ہیں اللذین یرسون الفردوس ہم فیہا خالدون اور جنت میں سب سے عائلہ جنت سب سے عرفہ جنت سب سے بہترین جنت جنت الفردوس کا حقیقی وارس ہے جن میں یہ مومن بندے رہیں گے میرے اسلامی بھائیو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی کے لیے چند عظیم صفات کا تذکرہ کیا ہے گزارش ہے ان اعصاف سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کریں ان اعصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں آج کا یہ جلسہ ایک مدرسے کی تعمیر ہدایت دین کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو رکھا گیا ہے دراصل امت مسلمہ کے اندر بھلائی کی امیت تب تک کی جا سکتی ہے جب تک اس امت کے اندر وہ غیرت مند نوجوان اپنی نئی نسلوں کو پڑھانے کی فکر کریں ان کو غلط راستوں سے روک کر کے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں اس موقع پر دو تین بات میں گارجین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جب ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریز کے تسلط کا شکار تھا انگریز نے فیلہ بنا کر کے اپنے پورے ملک کے اندر ہندوستان کے اندر اپنا جال بچھانا شروع کیا اور پورے ملک کے لوگوں کو گلامی کی چکیوں میں پیسنا شروع کیا اس موقع پر علماء کرام نے مدرسے کے فرزندان توحید نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے اپنی گردنیں کٹائی اور جان کی بازی لگا کر کے اس ملک کو آزادی دلایا میرے بھائیو اس موقع پر سب سے بڑا جو چیلنج تھا امت مسلمہ کے گئی اور لوگوں کے نظر میں وہ یہ تھا کہ نئی نسلوں کو دین پر کیسے قائم رکھا جائے نئی نسلوں کو دین پر کیسے چلایا جائے اس کی اسلامی تربیت کیسے ہو چنانچہ انہوں نے پورے مدرسے پورے ملک کے اندر مدرسے کا جال بچھانا شروع کیا یہ مدرسے زیادہ تر مدرسے آزادی کے بعد انہی بنیادی مقاصد کے تحت قائم کیے گئے تاکہ آنے والی نسل بے دین نہ ہو جائے الہاد کا شکار نہ ہو جائے مرتد نہ ہو جائے آج روزانہ اخبارات میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں تھلا کے بچے بے دین ہو گئے تھلا کی بچی کسی گیر کے ساتھ کسی گیر کے چنگل کے شکار ہو گئیں تھلا کی بچی کسی گیر مسلم کے ساتھ شادی رچالی دراصل اس دینی تعلیم سے بے راہ ربی اس دینی تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں ہدایت دین جیسے مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لئے آپ دل کھول کر مدد کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم دلائیے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان نوناحالوں کو مدرسے کی زینت نہیں بنایا کل جا کر کہ آپ کا یہ بچہ پانچ سال کے لئے دو سال کے لئے باہر کسی جگہ پر کمانے کے لئے جائیں گے اور وہاں سے بے دین بن کر کے آپ کے گاؤں میں لوٹے گا پورا موشرا آپ کا تماہ ہو جائے گا اس کی زندہ مثال پاکڑ اور گمانی کے مختلف گاؤں میں مختلف نوجوانوں کی زمانی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ فلا جگہ کام کے لئے گیا تھا اور وہاں جا کر کے وہاں سے جب لوٹا بے دین بن کر لوٹا لہٰذا میرے بھائیوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں بھیجئے اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو آگ سے بچائیے اپنے گھر والوں کو بچائیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور والدین اپنے اولاد کو آگ سے بچانے کے لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کو دینی تربیت پر ڈھالنے کی کوشش کرے اور دینی تربیت کسی مدرسے ہی سے ممکن ہے اسی لئے یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں ان مدرسوں میں بھیجئے اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ کے لئے ضروری ہے ان بچوں کو اگر غلط سنگت سے بچانا چاہتے ہیں کسی مدرسے میں رکھ کر کے باؤنڈری کے اندر بند کر کے ان کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کریے ورنہ آپ کا یہ بچہ دس سال کے عمر میں گھر سے باہر نکلے گا کسی سرابی کے ساتھ بیٹھے گا کسی بے نمازی کے ساتھ بیٹھے گا لیکن آپ کا بچہ بے دین ہو جائے گا آپ کو سور بھی نہیں ہوگا آپ بڑی محنت سے بچے کو کھانے فراہم کرتے ہیں کھلانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اندہ لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے ضروری ہے آپ ان بچوں کو مدرسے میں بھیجئے مدرسے کی تعمیر اور ترقی میں اپنا ہاتھ بڑھائیے اور بھرپور تاؤن کر کے ہدایت دین ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں میں نے ذمہ داران سے بات کی خوشی ہوئی وہاں کے جو علمی ماحول ہے تعلیمی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں دو تین سالوں سے بڑی محنت کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں علاقے کے گیور نوجوانوں اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ان کا ہاتھ مضبوط کریں مدرسے والوں کا بڑا قرضدار ہے ابھی انہوں نے مسجد کی تعمیر اور مدرسے کی تعمیر میں کچھ کام کیا ہے لیکن بڑا زیادہ قرضدار بن گیا ہے ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ دل کھول کر کے مدرسوں کی تعمیر میں آپ اپنا تعاون کریں اللہ رب العالمین یاد رکھئے انسان اس دنیا سے جانے کے وقت سب کچھ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام نیکی کوئی صدقہ اللہ